دعا قبول ہونے کے بہت سارے موقع ہے بہت ساری جگہ ہے جس میں سے دعا قبول ہونے کے ایک جگہ اج میرے مولا ہے سرکار گریب نواز کا روزہ ہے اگرچہ گریب نواز کے روزے پر کوئی گناہگار مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے الفاظ نہیں گریب نواز کے روزے کے صدقے میں اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے یہ کس نے بتایا ہمیں سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو تو وہ عشق سا سرکار گریب نواز سے کہ آپ فرماتی ہے کہ اگرچہ کسی نے بغز کے طور پر کسی کے دل میں اج میر شریف کا اتنا بغز ہو کہ وہ اج میر شریف کی جگہ صرف اج میر کہے تو وہ گمراہ ہے کس نے فرمایا سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی سلام نہ پڑھا جاتا ہے تو آپ یہاں آکر اپنے اپنے سلام پڑھ کر تفریق پیدا نہ کریں سید سرور چشتی کا بیان ابھی آپ نے سنا جس میں انہوں نے کہا کہ یا نبی سلام علیکہ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی سلام عجمیر شریف کی درگا اور آس پاس کی کچھ مسجد ہے جن کا نام انہوں نے اس لیٹر پیڈ میں بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ یا نبی سلام علیکہ کے علاوہ دوسرا کوئی سلام نہیں پڑھا جائیں گا اور اس لیٹر ہیڈ جو سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سفید پگڑی والے ہری پگڑی والے بریلوی شبد کا انہوں نے استعمال کیا ہے تو آخر یا نبی سلام علیکہ کے علاوہ جو بھی دوسرے جتنے بھی سلام ہیں ان سلام سے انہیں کیا پرابلم ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے رفیق بھائی تو رفیق بھائی سید سرور چشتی انجومن کمیٹی کے سیکرنٹری جو ہے انہوں نے یہ جو بیان دیا کیا وچار ہے آپ کے اس بارے میں کہ یہاں نبی سلام علیکہ کے علاوہ دوسرا کوئی بھی سلام یہاں نہیں پڑھا جائیں گا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ سرور چشتی صاحب نے جو اپنا لیٹر پیٹ جاری کیا اور اجبیر شریف میں ورسے کے موقع پر ورسے کے پہلے جو اپنی گائیڈ لائن انہوں نے جاری کیا اور جو بتایا کہ سافیہ والی ہے ہرے سافیہ والی ہے مطلب دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی مصطفیٰ جانے رحمت پر علاقہ السلام کی طرف ہی اشارہ تھا کیا یا نبی سلام علیکہ کے علاوہ کوئی سلام نہیں پڑھیں گے تو دیکھیں سلام تو سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ بات الگ ہے لیکن یہاں جو ایک لبز کا استعمال ہوا چشتی صاحب نے جو استعمال کیا برلوی اللہ کا کرم ہے کہ لبز برلوی ہونے کے بعد سرکار لبز برلوی میں سرکار گریم نواز کی محبت جھلک کے سامنے آ جاتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سلام کا نہیں ہے یا نبی سلام علیکہ اس کے علاوہ جو دوسرا سلام نہ پڑھ جائیں مسئلہ یہ ہے کہ سرکار اللہ حضرت رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کچھ جگہ کچھ افراد کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار اللہ حضرت رضی اللہ عنہ نے سرکار گریم نواز کی شاہد میں کوئی منقبت نہیں لکھی جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے اس لئے یہاں پہ سرکار اللہ حضرت کو جو سلام ہے مصطفیٰ جانے رحمت پلہ کچھ سلام یہ نہیں پڑھا جائیں گا جبکہ سلام تو ہم کسی کے اللہ حضرت کے لئے تو نہیں پڑھتے سلام تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پلہ کچھ سلام سرکار اللہ حضرت نے جو سلام لکھے وہاں نہ پڑھا جائے سریپیا نبی سلام علیہ کا پڑھا جائے اس کا قارن یہ ہے کہ کچھ لوگ برینڈ واش کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار اللہ حضرت نے سرکار گریم نواز کی شان میں کچھ منقبت یا کچھ اشار نہیں لکھے جبکہ فتح و رضیہ شریف میں یہ موجود ہے سرکار اللہ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے بہت سارے موقع ہیں بہت ساری جگہ ہیں جس میں سے دعا قبول ہونے کے ایک جگہ اج میرے مولا ہے سرکار گریم نواز کا روزہ ہے اگرچہ گریم نواز کے روزے پر کوئی گناہگار مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اتھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے الفاظ نہیں گریم نواز کے روزے کے صدقے میں اس کی دعا قبل فرما لیتا ہے یہ کس نے بتایا ہمیں سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو تو وہ عشق سا سرکار گریم نواز سے کہ آپ فرماتی ہے کہ اگرچہ کسی نے بغز کے طور پر کسی کے دل میں اج میر شریف کا اتنا بغز ہو کہ وہ اج میر شریف کی جگہ صرف اج میر کہے تو وہ گمراہ ہے کس نے فرمایا سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو آلہ حضرت کی بات ہے اور آلہ حضرت کے صاحب زادے مزدد میں عجمیر شریف میں موجود آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کچھ عرضی لگانا ہے گریب نواز کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا لکھ کے رکھ دو عرضی ہے آپ نے اپنی چٹھیاں لکھ کے رکھ دو ایک آنے والا شخص آیا وہ چٹھیاں لے کر گیا اور جو عرضی میں لکھا گیا تھا سب کے جواب موجود تو سرکار مفتی آزم ان نے فرمایا کہ گریب نواز کا وہ روزہ ہے کہ ہاں صرف انسان ہی نہیں جنات بھی سرکار گریب نواز کے میری یہ ریکویسٹ ہے میں تو کچھ ہوں نہیں لیکن یہ ہے کہ انتشار نہ پھیلائے سرکار گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خادم ہیں آپ بھی خادم ہیں ہم بھی خادم ہیں تمام بریلوی جو ہے حضور سرکار سیدنا گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں گلام ہیں ان کے عشق میں وہاں آتے ہیں تو یہ سب معاملات سے انتشار پھیلیں گا جبکہ تمام ہندوستان کے سنی مسلمان چاہے اشرفی ہو رضوی ہو چشتی ہو نواز کے عرصے میں وہاں آتے ہیں اپنے عقیدت لے کے آتے ہیں اور سرکار گریب نواز کے عاشق وہاں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہونا چاہیے اپنے دل کا عشق ہے یا نبی سلام علیکہ پڑھ کے وہاں پیش کریں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام پڑھ کے پیش کریں یا اور دوسرے کوئی معاملات پڑھ کے پیش کریں لیکن سب کا عشق ہے تو یہ سب معاملات نہیں ہونا چاہیے سب آشق یہ غریب نواز ہے سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا جانے چاہیے کیا بات ہے کہ ناکپور ہو یا دگر شہر ہو علماء اکرام جو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام یہ سلام پڑھتے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ سرور چشتی کے اس لیٹر کا یا یوں کہیں جو لائیو فیس بک لائیو پہ آکے انہوں نے بیان دیا اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں کافی لوگ ہیں ایسے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے اختلاف نہ ہو کیونکہ روزہ گریب نواز بھی ہمارا ہے اور روزہ آلہ حضرت بھی ہمارا ہے وہاں پہ جانے والے تمام ظاہرین ہمارے سننی سہیولاکیدہ جو ہے یہ آپس میں انتشار نہ ہو اس لیے علماء خاموش ہے لیکن علماء اس بات کو مدد نظر رکھے کہ اگرچہ لفظ بریلوی پر انگلی اٹھ رہی ہے تو اس پہ کچھ علماء اپنے تاثرات پیش کریں کیونکہ عوام جو ہے تمام علموں کے پیچھے ہے ہماری زبانوں کا کوئی اثر نہیں ہوں گا لوگوں پہ ہم جو کہیں گے ہم کیا کر رہے کیا بھر رہے اس پہ کوئی علم کی ایک بات پورے عالم پہ اثر کرتی ہے لیکن لفظ بریلوی جہاں مسئلہ آ گیا ہے رہا سوال مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام یہ سلام تو اگرچہ آپ پابندی لگا دے یا صرف یہ بولے کہ یا نبی سلام علیکہ پر اس کی علاو کوئی نہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام تو وہ مقبول زمانہ سلام ہے کہ سارے دنیا میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ لیکن اگرچہ علماء اس پر آکے کچھ اپنے اہل سنت والجماعت کو کچھ میسیج دینا چاہے اس مدے پر یا سرور چشتی صاحب سے بات کرے تو ایک بہتر مسئلہ حل ہوں گا تاکہ اہل سنت والجماعت میں کوئی انتشار نہ پھیلے لبز صرف مسئلہ ہری پگڑی اور سپیت پگڑی کا نہیں ہے سرور چشتی صاحب کا انتشار کیا ماملہ تھے یہ تو نہیں پتا لیکن اس کے آگے جو لبز بریلوی آیا ہے اس سے دل کو ٹھےس پہنچ دیا ہے کہ لبز بریلوی آج الحمدللہ لبز بریلوی اہل سنت والجماعت کی پہچانے ہم تو بریلوی ان کے مقابل میں بولتے ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں ہم ان کے مقابل میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں تو لبز بریل سپیت پگڑی ہری پگڑی کے بعد جو لبز بریلوی آیا ہے اس سے ہمیں اعتراض ہے علماء اگرچہ اس مسئلے میں علماء ہم سے کچھ کہیں گے تو بے شک ہم علماء کے قدم چومتے ہیں علماء کے پیچھے رہیں گے اس مسئلے میں بھی